اور اگر کچھ بھی نہیں ڈالا مگر بات نہ ہوتا ہے نا سنجے فاتح پڑھ کے آفیس سے لے گئے سنجے اور آفیس میں ادھر ادھر پروگرام میں لگے رہے ہیں بات میں یاد ہے کہ اچھا ہم تو نماز پڑھ رہتے تو پھر لوٹ کے آئے اگر آپ کا خیالی ہے کہ اگر آپ این تسبیح کے برابر آپ میں کچھ بھی نہیں پڑھا خاموش رہے تو بھی سنجے سہوچ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اکثر پیش آتا ہے کہ ہم سنجے فاتح پڑھ کے بھول گئے اور اپنا دماغ زوئی دردر کی سیر کرتا رہا اور پھر یاد آیا تو بھی تو ایسی حالت میں سجے سہوچ ہوئے وہ ضروری ہے نماز کی بھی ہے قرارات ختم ہونے کے بعد متسلن حقوق کرنا یاد رکھئے کہ تمام ارکان کو فرائض اور واجبات تمام فرائض اور واجبات کو پہ در پہ کرنا بھی واجب یعنی کنی دو فرض اور دو واجب ایک فرض اور ایک واجب کے دنیان تین بار تک تصویر پڑھنے کے برابر آپ خاموش کھڑے نہیں رہ سکتے وانا ترکے واجب لازم آئے یعنی اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان یعنی ایک روپ ہر رکم کو صحیح طور پردہ کرنا اور ایک رکم کے فوراں بعد دوسرا رکم ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کانٹینیورس رہے ایسا نہ ہو کہ اس میں بیس میں اتنا گیپ ہو جائے کہ یہ تصوری ختم ہو جائے کہ سابس سے اس کو ملا کے پڑھ گئے یہ بھی ہے خرات کے فوراں بعد رکم کرنا یہ واجب ہے اگر آپ خرات کر کے کھڑے ہیں پھر یاد آیا تو رکم نے گئے تین تصویر کے رابر ہو گئے تو بیس تجھے سے واجب ہے ایک ستے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا دونوں کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ اتنا زیادہ خاموشی رہے کہ تین تصویر کے برابر رہے یہ بھی واجب ہے رکم سجدہ خومہ اور جلسہ خومہ کیسے کہتے ہیں رکم کے بعد کھڑے ہونے کو خومہ کہتے ہیں اور سندے کے بعد ایک سندے کے بعد بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں تو قیام رکم سجود خومہ اور جلسہ ان سب کے درمیان تعدیر کم ہو تعدیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہر ایک ایک رکم کو آدھا کرنے کے دوسرے رکم آدھا کرنے کے بعد تھوڑا ٹھہرا ہونا چاہیے تھوڑا ٹھہرا ہونا یہاں تک کہ خومہ میں کب ایک بار سبحان ربی العظیم کے برابر کھڑے ہوگی ہے اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھے ہوں تو سمی اللہ علیمن حمیدہ کے بعد رب بنا و الہتر حمد کہیے تاکہ اتنی دیر قیام آپ کا ہو جائے اگر آپ ایک بار جوہے اللہ اوپر کی برابر نہیں کھڑے ہوتے ہیں بعض نمو دیکھائیں ہمیں ایسے سمکھ رہیں گے اور ایسے چلے جائیں گے تو نماز ترکے واجب ہے یہ تعدیل ارکان واجب ہے کہ آپ کھڑے ہو تو قومہ کی پوزیشن میں تو آپ تھوڑے دیر کھڑے رہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کھڑا ہونا نہ پایا جائے کھڑا ہونا پایا جانا چاہیے ایسے جلسے میں سندے سے سر اٹھائیے تو آپ سیدھے رجیے تھوڑے بعد دیکھیں آپ دیکھیں ہاتھی بھی ہٹاتے ہیں سندے سے رکھائیں گے اور پھر سندے چلے ہاتے ہیں نہیں ہوتی نماز میری عزیز بے حد ضروری چیز ہے اللہ کی عبادت سے اس میں خشو خضو چاہیے خشو خضو بغیر تعدیل تعدیل کے مطلب اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے تو ایک دو رکھن کے درمیان تھوڑے دیر خیلی ہے اتنا ٹھہلی ہے کہ دونوں صحیح صحیح ادا ہو جائے اور اتنی دیر نہ ٹھہلی ہے کہ دونوں میں جو ہے علاہدگی ہو جائے یہ دونوں چیزوں کا خیال لکھنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ بے حد اہم ہے واجب ہے کہ یہاں پر بھی ایک ضروری مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ خادہ اولا میں کھڑے نہیں ہوتے بیٹھتے نہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں دوسری رکھتے ہیں تو بسا وقت ہم بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کی صورت میں گویا آپ نے خادہ اولا چھوڑ دیا بعض لوگ یاد آتا ہے تو پھر آکے بیٹھتے ہیں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ خادہ اولا کی طرف سے نہیں آئیں مگر یاد رکھیں یہ نہ بھولئے کہ یہ واجب آپ چھوڑ دیں لہٰذا آپ صدیت سے ہو کریں مگر کھڑے ہو گئے تو دوبارہ واپس نہ آئیے پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بہت ہوتا ہے کہ دوسری رکھت میں 3 رکھت والی میں یا 4 رکھت کی نماز میں دوسری رکھت میں ہم کو اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے لیکن ہم نہیں بیٹھتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر غمتی سے کھڑے ہو گئے پوری طرح سے دوبارہ یاد آئے تو بیٹھنی کی ضرورت نہیں تو اتنا یاد رکھئے کہ سجد سوک کرنا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ کھڑا ہونا فرض ہے اب آپ غلطی سے کم درجے کی رکھنے سے بڑے درجے کی رکھنے کی طرف چلے گئے یادہ آپ اس کا حق ہو گیا کہ آپ اس کو طرف کر کے کم درجے کی طرف مت آئیے آپ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہی گئے چونکہ کھڑا ہونا فرض ہے اور جلسہ کرنا یہ واجب ہے زیادہ فرض ہے اگر آپ غلطی سے غلطی سے فرض کی طرف چلے گئے اب آپ کھڑا رہنا یہ فرض ہے آپ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہیں اس میں بہت سارے لوگ وہ غلطیاں کرتے ہیں دونوں قادے میں پورا تشہود پڑنا قادے اولہ میں تشہود پر کچھ نہ بڑھانا قادے اولہ سمتے ہیں قادے اولہ کے مطلب تین رکت والے میں دو رکت پر جو بیٹھا جاتا ہے اور چار رکت والے میں بھی دو رکت پر جو بیٹھا جاتا ہے یا قادے اولہ میں کیا پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات پر کچھ نہ بڑھائے جائے اتحیات پر کچھ آگے نہ بڑھائے جائے وہ غلطی سے دوش ہی پہنے رکھتے ہیں یاد رکھی اگر آپ نے کہہ دیا اللہمہ صلی علی محمد یا اللہمہ صلی علی سیدنا اگر اتنا کہہ دیا تو آپ پر سجس ہوگا جو جائے چونکہ آپ نے نماز کو اس کی سیٹنگ سے بگاڑ دیا جہاں آپ کو کہا گیا تھا کھڑے ہو جانے تو آپ نہیں کھڑے ہو گئے تاخیر کر دی اور تین کلمات پورے پورے آپ نے ادا کر دیئے تو آپ کو سجس ہوگ کرنا پڑھتا تو پورا تشہور پورا پڑھنا اور ایک حرف بھی اس میں غڑانا نہیں اور تشہور پڑھنے کے بعد فوراں جہے وہ کھڑے ہو جانا اگر آپ نے اللہمہ کہا ہے اللہمہ صلی اللہ کا کہا ہے لیکن اللہمہ صلی اللہ محمد اگر کہتی آئے اور اللہمہ صلی اللہ سیدنا کہتی آئے تو آپ کو سجس ہوگ کرنا پڑے گا نماز کو اسلام کے ذریعے ختم کر دی دیتر میں دعا خوند پڑھنا ایڈین کی نماز میں چھے جو ضائع تقبیر ہیں یہ بھی واجب ہیں نماز میں جہری نمازوں میں نماز امام کو جہر کرنا اگر امام جہری نمازوں میں جہر نہیں کرتا یہ با واجب بلند نہیں پڑتا ہے تو ترکہ واجب ہوا اور سجس ہوگی پڑے گی اور سری نمازوں میں آہستہ سے پڑھنا اگر آہستہ پڑھنے والی نمازوں میں امام زور سے پڑھ دے اور زور سے پڑھنے والی میں آہستہ سے پڑھ دے تو سجس ہوگا لیکن منفرد وہ خاموشی سے پڑھے گا ہر نماز میں گھر میں پڑھے گا تو جہری نماز کو جہر سے سیر سے پڑھے گا اور دونوں نمازوں کو آہستہ سے پڑھ سکتا ہے اس کا کوئی نہیں کہ امام کے بارے یہ ہمہر سے ہر رکعت میں ایک ہی رکو ہونا اگر کوئی دو رکو کرتا ہے تو ترکے واجب اور ہر رکعت میں دو سدھے کو ہونا کوئی ایک کرتا ہے تو ترکے واجب آیتیں سدھا پڑھیں تو سدھے ترہ وضا کیونکہ نماز سے باہر آیتیں سدھا میں آپ تاخر کر سکتے ہیں کہ نماز میں اگر آج بھی سدھا آئی تو آپ کو فوراں سدھا کرنا واجب ہے اگر زالت دیر اگر آپ انتاخر کر دی تو اس پر سدھے سعود بھی ہوگا یعنی سدھے ترابط دی اور سدھے سعود دونوں آپ پر ہو جائے گا قرآت کے علاوہ ہر کام میں امام کی اتباہ کرنا یہ بھی واجب ہو قرآت میں آپ امام کی اتباہ نہیں کریں گے نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں قرآت میں آپ امام کو فالو نہیں کریں گے امام فرات کرے گا آپ خاموش رہی گے لیکن اس کے علاوہ جو بھی امام کرے گا وہ آپ بھی کریں آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ہے اور اس کے علاوہ یہ اہم واجبات ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے تو نماز کے فرائض اور نماز کی جو واجبات ہیں اگر ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ دیتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی عمال ہیں جیسے کی تعوض ہے تسمیہ ہے سنہ ہے سبحان رب العظیم کہنا سبحان رب العالہ کہنا دونی شریف پڑھنا دعا کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا آئیں گی یہ سنت میں آئیں گی آمین کہنا آہستہ سے سمجھے آج کر آمین کو زور سے کہنے کا جو ہے وہ بڑا رواز ہے سمجھے جب کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کی آمین کو ہے وہ فرشتوں کی امام نماز بلاتا ہے تو فرشتوں کی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز سہول کرتا ہے جس کی مقصد فرماتا ہے تو ظاہر زیادہ فرشتوں کی آمین تو ہم کو سنائی نہیں کرتی لہذا فرشتوں کی ترے آمین کرنے کیلئے ہم کو بھی خاموشی سی آمین کہنا چاہیے یہ حدیث کی مطابق فرشتوں کی ترے آمین کہنے ہم کو بھی کہنا چاہیے اور دراصل لوگ اس میں اتباع سنت کم کرتے ہیں اور اظہار ذات زیادہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں یعنی آمین کہنے کا ارادہ مقصد ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ عدب کا مقام ہے اور آپ دیکھیں کہ حنفی نماز کو اگر آپ ملازہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہر ہر عمل میں عدب کا لحاظ کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ جو طریقہ ہم نے نماز کا آپ کو بتایا ہے یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں بلہی دوسری بعض چیزیں بھی صحیح حدیثوں ثابت ہیں انکار نہیں کرتے کسی نے پہ ہاتھ ماننا آمین زور سے کہنا امام کے پیچھے قرار کرنا یہ ساری صحیح حدیثوں میں آیا ہے مگر ہم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی صحیح حدیثوں میں آیا ہے صرف پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس آکے سوال کرتا ہے اس کو صرف چاری حدیث یاد ہے امام کے پیچھے خیلات والی حدیث آمین زہر والی حدیث ٹامو کو خیلانے والی حدیث سمجھیں تو اس طرح چار حدیث ہے وہ آپ کو حدیث سنا دیتا ہے مگر آپ کو اپنے طریقے کے مطابع حدیث یاد نہیں لیں اگر آپ کبھی کہیں گے انشاءاللہ تبا رکھتا ہے تو میں آپ کو صحیح حدیثوں کے ذریعے جو کچھ بتایا ہے سب کو ایک ایک کو صحیح حدیثوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور یہ ہی نہیں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شیخ علوانی نے ایک کتاب یہ کی ہے صفت و صلات النبی کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی تو شیخ علوانی نے ہر حکم کو جتنے طریقے سے طریقے سے ثابت ہے ہر طریقوں کو ذکر کیا تو میں نے اس کتاب میں جو ہے وہ ہائی لائٹر سے نشان لگا دیا کہ جو ہنفی طریقہ ہے تو پوری نماز ہنفی طریقہ خود ان کے کتاب سے ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے تو یہ چند ضروری جو ہے وہ مسائل ہیں نماز کے فرائض اور واجبات سے متعلق ان کو یاد رکھیے اور جانتے ہیں ان سب نے سب سے بڑا فرض جو واقعی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں اللہ کے لئے پڑھئے اللہ کا فریضہ سمجھ کے پڑھئے اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ سمجھ کے اس کو پڑھئے نہ کسی کو دکھانے کے لئے نہ کسی کو بتانے کے لئے نہ کسی کو جنانے کے لئے یاد رکھیے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارے عمال سارے فرائض اللہ نے زمین پر دیئے اور اس فریضے کو جو ہے آسمان پر بلا کر دیا گیا اسی لئے خود حدیث میں ہے نماز وہ مومن کی میراز ہے اس لئے کہ یہ نماز اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراز پر ملی تھی لہذا نماز سے شغف پیتا کیجئے نماز کو پڑھئے لوگوں کو پڑھائیے لوگوں کو سمجھائیے یہ مسائل کو یاد رکھیے اور لوگوں تک پہنچائیے یہ بہت بڑا فریضہ ہے بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے زمین پڑھتے ہیں آپ مسجدوں میں جائیے بیس بیس پچیس پچیس سال کے نمازی ہیں مگر آپ دیکھیں تو اپنے بہت سارے ارکان جو اپنے چھوٹتے ہیں مگر خیال رکھئے یہ کچھ کو بھی بتائیے تو اس کی دلشکی نہ کیجئے اس کی بیزتی نہ کیجئے اسے شمیدہ کرنے کی کش نہ کیجئے اپنی بڑائی کا اظہار اور اپنے علم کا اظہار نہ کیجئے اس لیے کہ ہم تو آپ کی زبان سنتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی میں آپ کے دل کو بھی دیکھتا ہے یادہ دنیا والوں کو خیال نہ کیجئے اپنے رب کا اپنے مالک اپنے خالق اپنے رازق اپنے پیدا کرنے والے اور جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نماز کی تبلیغ کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ وہ ہمارے ہر خفیہ اور اعلانیہ سے وہ باخبر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فریضے کی ادائی کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا عادی بنائے اور نماز کا دائی اور مبلع بنائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَسَحْبِهِ اجمائین درحیمتی کا یاد حمر راہ البتہ آپ اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو جہری نماز کو جہر سے پڑھ رہے ہو بچوں کو سکھائیے بچوں بیٹھتے بھی سن سکتے ہیں اور جہری نماز میں بھی آپ ان کو سکھا سکتے ہیں اور نفل نماز میں آپ سکھائیے یہ ساری چیزیں سب سے بہت نماز کا ہے کہ ہاں نفل ہو آپ بھی سب دور سے پڑھ رہے ہیں بچوں کو سکھائیں تو جس طرح مطلب ہے اسی طرح کریں گے ہم اپنی مرضی سے زیادہ عبادت کریں مگر جو ہم سے کہا گیا ہے کرنے کے لئے تو جس طرح کہا گیا ہے وہ ایسی طرح کریں گے جو ہم سے کہا گیا ہے تو اس کو اسی طرح کریں گے اسی لئے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جہری کو سبھی دور پڑھ سکتے ہیں دیکھیں آپ اس میں ہماری اقل میں نے آپ کو بتائے گا کہ عبادت میں نماز جو ہے یا حج کے ارکان ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں نہیں جاتے کون نماز دھیرے سے پڑھنے کا اکیل ہوں گا گیا ہے زور سے پڑھنے کا اکیل ہوں گا گیا ہے مغرب میں دین رکات کیوں ہے خجر میں دو رکات کیوں ہے میں کچھ پتا نہیں یہ تو صرف اللہ کی حکم کی تعمیر پہ ہم کرتے ہیں یہاں دہا جس میں ہم نے بتائے نا کہ جس میں ہماری لوجک نہیں چلتی جس میں ہم ریزن نہیں جانتے ہیں اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں مگر جس ہماری کا ریزن ہم جانتے ہیں تو اگر ریزن چیز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سے ہم چھک کر سکتے ہیں یہ اس کو زیادہ کیا قائدہ میں جس حکم کا ریزن ہمیں نہیں پتا ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جس حکم کا ریزن ہمیں پتا ہے ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ سے ہمیں پتا ہے